موسیقی 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 کائنا دو جان جی ملکہ جنابِ علی ازہین علی بادشاہ دی علی دینِ سفر کیتے دسیاں میرا بھیرا نمازی آئی نمازی ہے نمازی ہے نمازی ہے اگر شنہ ہے تو نماز ہے روڑی کار امبرِ مصطفیٰ دی قسم دسیاں بھی بھی کہ میرا بھیرا باغی نئی نمازی آئی اس واسطری بھی دسیاں شام دے بلائے جا کے میں شام فتح کرنا ہی ہاں میرا بھیرا زندہ بات آئی زندہ بات ہے زندہ بات ہے یزید مرتباد ہے مرتباد ہے مرتباد ہے نہ بولے حسینیت یزیدیت آل محمد دیار دشمن دلانت مقدوم ہے کائنا دوجہ حمد ملکہ آلی ازہین جنابِ محمدِ مصطفیٰ دو کے پاسی آلی دیتِ قادران دلانت سلوات بلند آواز نال حیدر جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہی نسکین وصلہ اللہ علی محمد وآلہ تو یبین التاہین المعصومین ولمندخبین المنتجبین وآلہ ناللہ وآلہ آدائم النظمین من جومِ اداوتہم ملا یومِ دین ربِ شرع لی صدری ویسلی عمری وآل اکتم اللیسانی یکفہو کولی ناؤد علیم ملہر اللہ جائے تجدہو امین لکفرن نوائب کلو ہم من وضمن سید انجلی بی علیم بی علیم بی علیم بی علیم بی علیم بی علی سارا دعا ہے کھلا کے دو عالم دی بارگچ ناچیز دنو کلی صبح دلہ کے شام تک زاکریم برمائے کرام دی پڑھائی عزت ماب عالی مرتبت برادر محترم جنابِ حامد عوضہ صبر حواس دیئے سال برتی محنت مخدومہ کنا دو جان دی ملکہ توڑا قدم با قدم شریف دل رگیا نظامت دی نظام بردنوکری مخدومہ کنا دو جان دی ملکہ پڑا بارگچ قبول فرما ہے آمین دعا دی موتاج ہے دعا آمین دی موتاج ہے مالک صدقہ جنابِ حسین علیہ السلام دی شہاد ددہ ہمیں بائی دے والد محترم ملک امتیاز حسین دی ملک درجات بلند فرما ہے امام زمانہ دی کچھا ہی نصیب ہوئے جتنے مومنین مومنات صدات غیر صدات ٹوڑ گیا ہے ان مالک اگر کوئی بے اولاد ہے مالک خیاتی علیہ وارث نصیب فرما ہے بے روزگار ہے صدقہ رضا بادشاہ تا مالک حلال رسک کماؤن تکھاؤن تفیق عطا فرما ہے ہر بند آمین اکس یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے گھٹی ہاتھوں کے وسطہ عزت والے دربار سے کوئی خالی دامنے جائے مالک وارث تہونے علیہ وارث ہیں تلوہی آفتہ بے ولایت تو ہی محمد اجازہ ہو فرما ہے زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بھلا رہا ہے ملک صاحب بہت بہر بانی قبلہ جیڑا بندہ سید ہے ہوتے قتم تو میرا سلام ہے اور قبلہ کاری صاحب دعا لے کہ میں جناب دے سامنے سبق پیش کیتا زاکریہ علی محمد شاعر ہے زاکرتہ ہے حسین تاہہ مرہوم بہت بڑے شاعر ہے ہم میرے دادا وہ کبھیرہ لے دے انہوں نے پوتا میں توڑے سامنے سبق پیش کرنا ہے حمد بھائی دی محبت جناب بجیرہ انتی زیارت وعدہ وفا ہو گیا انشاءاللہ زندگی باقی دے ملاقات ہونی ہے رسن اشتہار لگ گئے چچے جی پینفلیکس چھاپ گئے گالہ گر جائے سمجھ لئی وہ کبر دیکھاتا ہی پتر دہا کے دعا کرے سی اگر پہلی لین لگا جناب وہ سمجھ لی ہر بندہ میرے نل پورے سفر جبھلے سی میرے بعد دو علماء تشریف فرمائیں ایک میرے سامنے بیٹھن ایک میرے بادشی فرمائیں مناز رجی سلام جنابے گاری ابر خالق صاحب اور گرادر مہترم جنابے حلاما مدہ اوسن الوی صاحب گل پہلی اگر سمجھ آگئے تھے انشاءاللہ مینا سفر ضرورت بڑے پیانا کرے سو میں کہے زمانے بھر کے اشتیار لیتے آئی دی مجلس انتی جنوری دی مجلس سلانہ انتی جنوری سمجھو بھائی انتی جنوری بزرگوں انتی جنوری مجلس سلانہ ہونی بھائی ہے اشتیار چھپ گئے فلاکس لائکن ٹاری فون ہو گئے مگر حامد بھائی یا تصور بھائی کہے دروازے دی مان کی دستک نہیں دیتی کہ باجن ساڑے گر مجلس ازاہ ہے اس نے سارے ہاں ملکہ ملکہ احتمام کیتے مہربانی گروہ مجلس دیا انہوں نے کہہ دی نینت نہیں کیتی ہر بندہ آئے ہی اپنے گھر اپنے دکانہ بھائی کر کے اپنے احتمام سارے بند کر کے اپنے مشکلات مصدیات چھوڑ کے ہر بندہ کی ادار سے ہر بندہ چھوڑ گیا تم سڑیا کہیں دوڑا میز بان نہ حامدی نہ تصور دوڑا میز بان ہائے کون زمانے بھر کے ادار سے لوگو حسین تم کو بنا رہا ہے شابہ شابہ جیڑا حلالی مہدہ بوتر آدھوچے ملے ایمان آئے داری جنت مانے کے بڑی مہربانے جی میں بسم اللہ کر رہا ہر ہاتھ میں میرا سلام ہے ہر ہاتھ میں میرا سلام ہر بندہ آیا کیونے توڑا میز بان ملک صاحبان نہیں توڑا میز بان ملک صاحبان نہیں میز بان ہائے کون خوش نصیب ہے وہ بندہ امام حسین بس شرطے ہوئے نمازی پریزگاہ یہ میں مالک چاندن کے تو انو وہ کے لوگ آکھن کے حسین آل ہے زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے یزید مو کو چھپا رہا ہے شاباش ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے یزید مو کو میرے واسطے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ قبلہ میرے سامنے تشیف فرما ہے کوئی اور دعا کریں دے بیٹھن کوئی اور دعا نہ دے قبلہ میں دعا کر چھوڑیے میرے آمند حق قدا ہو گیا یزید مو کو چھپا رہا ہے ستر اگر سمجھ گئے دی ہر بندہ بھی ریکھ کے دعا کریں یہ قتل و غارت یہ خون و ریزی یہ مجلسوں میں حجوم دیکھو یہ زید جتنا ہی چھپ رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے واہ 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 ہاتھ اچے حلالی ماندہ بھتر ہائے جاری بہت مہربانی بہت مہربانی ہاتھ پچا کے نرہ لائے کرو کیونکہ مقام غدیر دنیشانے میں اور جیدہ بانو سلوات آدھن نا زاکر تے علماء تو سائن کی تھی بیٹھے ہوں دیو بھئی انسان ہو ہر بندہ سلوات آکسی نہیں بھئی سلوات پڑھن نال ساڑے تے کوئی احسان نہیں سلوات کی سوگات ہے چودہ کے باستے تو آڈی سوچند پہلے میں من بڑی زتماب دیا والے کرنا ہے باشارت ہے ہے کہ تُو سمینا سفر بڑے پیار نہ کرو سلوات پڑھن نال تُسا ساڑے تے کوئی احسان نہیں کریں دے تے کوئی احسان نہیں تے نوکتے کوئی احسان ہے سلوات ہے کیا سلوات کی سوگات ہے چودہ کے باستے ہاری کھسین بات ہے چودہ کے باستے چودہ کا ہونا ہے اس بات کی دلیل یہ ساری کائنات ہے چودہ کے باستے یہ نہیں آنا نہ بولے علی حق علی حق حضری یہ ساری کائنات ہے کون حسین کڑی عظمت نمالک حسین عظمت حسین لوگوں نے پتہ نہیں ہے جاتے کر بندے حج تکر کلندر نہیں سمجھ سکے حسین کی تصمیح سبجھو بھائی جی بڑی بہربانی بندے حج تکر جی توڑے چھے میں لال بھی لائے سلوات پڑھو بایشاہ دیزات اللہ حمان صلی اللہ محمد اللہ حمان صلی اللہ محمد چھے میں زرکار امام جافر صدق علیہ السلام کلو ایک بندہ آگیا ان دمنا نالا گال سمجھا را گئی دعا ہر بندے زبانی ضرور نکل سی بابا جی ان کارکیت بننے بندے آکے مولا ایک گال پوچھنی ہے چھے میں سرکار دا دور ہے توجہ بھائی آتماں کی مولا دی بار گا جائے مولا ایک گال پوچھنی ہے چھے میں علی نا بھائی اینجے نہیں تھوڑے اللہ حجی میں سفر کیتے آن دے بابش میں لگا نا دعا کرنی ہے ان کارکیت مان کے دا مولا ایک گال پوچھنی ہے چھے میں علی سیرے تے مسکرات آئی بادشاہ فرمائے دس کے ڈی گال مولا گال لے ہی کہ توڑے نانے محمد مصطفیٰ نے اعلان کیتا ہے اولونا محمد توجہ بھائی گال اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد مولا ایک گال میں نے سمجھ نہیں آدھی کیونکہ توڑے نانے محمد نو سابت زیادہ پیار اپنے بیرا علی نال آئی مولا توڑے نانے ایک یوں نہیں آکھیا ورنہ علی جاگے بھائی دنیا پورا لے آدھو چے ہائے ناری توڑے نانے کی نہیں آکھیا ورنہ علی نوستونا علی کلونا علی ناخرونا علی جناب اچھے میں امام سرکار دے چہرے تے دستار جناب سرکار امام ہے جعفر سارک علیہ السلام چہرے تے آئی مسکرات وابا جی مسکرات آئی سرکار ہوا یا تن سمجھنے یا نہیں میرے نانے جوا کے اپنے محمد آخر انا محمد آسو تنا محمد قدر انا محمد تو پوشنا چاہتا ہے اس ایک یوں نہیں آکھیا قدر انا محمد اپنے اپنے آلی آخر انا آلی آسو تنا آلی اس وست نہیں آکھیا اس دور ایک علی بہتاش نہیں چودہ کی ہونا شاہ 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 علی کون علی کڑی عظمت دا مالک یہ علی اندھی آدن جی علی دا مقدر علی کابی چاہیا انجھے گا علی انہیں میرے پاس میں تو پہلے بہت کمال خطیب پڑھے اس علاقے دے پیش نماز پڑھ دے پائیں انہوں کی علی بادشاہ کابی چاہیں حتی کہ سرکار محمد مصطفی عامد بھی کابی چاہیں اتنا عزاز ہے میرے مالک آدن جی مقدر ہے علی انہوں نے توجہ کرنے ہی میں جناب دا سفر ختم کرنا چاہاں دا علی مقدر ہے کہ علی کابی چاہیا میں کہ اچھا گر ہے علی مقدر ہے پھرے بھی علی مقدر کہ علی نو دکشتی بچائی توجہ ہوگا لکید علی بند نا بند نہیں بول زردہ نا کرنا لکید بلوسی میں کہ تو سا دیو آئے علی مقدر علی دونیا تھی ایب بھی اپنی مدد کیتی اپنی مقدر کے لیدی اٹھا دار آدم بڑھیاں اپنی مقدر اسفر مر بج کیاڑا بندہ مر جاوے نبی فرمایا اگر دیلچ علی جن والی اللہ دی محبت کوئی نیتی ہو مر نا بیکار توجہ ہے اپنی مقدر سمجھ نہیں آن دی اپنی مقدر علی غندق جھائیے لی علی علی دی مقدر کے علی فاتح خائبر ہویا اپنی مقدر کے حسن ہے اندھا بابا اپنی مقدر جیو رہی گھڑا پہ گیا علی کو کوئی کہیں بھی Bugار سکتا ہے تو جو آدھا ہے مقدر ہے علی دا کہ علی کا بچ آیا تڑے بطرنو آتا گھڑا پونڈا ہے بھی علی تو مقدر ہے نا پہد میں نا گھڑا پونڈا ہے علی کو کوئی کہیں بھی Bugار سکتا ہے علی سبھی کا مقدر سمار سکتا ہے کرم علی کا کے اتراجوں فتہ کعبہ میں علی تو بھو ہے جو دھر میں بھی کعبہ اوٹار سکتا ہے بی بی اپنا حرم چھوڑو اس مقام تیاؤ جانا مقام اللہ نے فکت بابا جی علی باستے بنوائے بی بی اپنا حرم چھوڑو اس مقام اللہ نے فکت بابا جی علی باستے بنوائے میں نے اپنا حرم چھوڑو اس مقام اللہ نے فکت بی اپنا حرم چھوڑا جی علی باستے بنوائے پہی آئی ہجے ارادہ کیتا کہ وہ سڑے ہی آ پہ تیری اس گھر دیں دیوارہ باندیں میں گھر نہیں ہجے ارادہ کیتا کدم ہجے واپسی رکھے آئی کہ دیوارہ مسکرائیاں کابیدی ہیک دیوار جو بابیدی آواز آئی ہیک دیوار مسکرائی دیوار جو آواز آئی بیران پڑا ہو برسوں سے آباد مجھے ابکار بی بی جگ جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی سر چاوید دعا کریں کیوں پلٹ کے جاتی ہے 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 ستوشتہ جو ہے ہاتھ اچھے ہائی داری انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے ہائی دار کے لیے ہائی دار بی بی ویران پڑا ہو برسوں سے کابیدی ہواس گڑی آئی ویران پڑا ہو برسوں سے آباد مجھے ابکار بی بی ویران پڑھا ہوں برسوں سے آب آج مجھے اب کر بی بی کیوں پلٹ کے جاتی ہے تو مالکن ہے مہمان نہیں انکار تو تھا ہیسا کے لیے حیدر کے لیے حیدر بی بی حیدر کے لیے تین دن اللہ دے گھر علی دی اممہ مہمان رہی بابا جی تین دن اللہ دے گھر علی دی اممہ آخر مہمات طالب دعا تین دن علی صحیح دعا کرنے تین دن بابا جی سوال کیتے بی بی اسا ایسا نبی دے مندلہ لے ہیں سانے گل سمجھ نہیں آن دی تمہیں امام دی ماں ساڑھا ہائی نبی او دی ہائی مریم امہ او گئی آئی کعبہ اللہ کے ہاتھ وان توجہے سارے بلے سمائنڈال میں آخری روایہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دے منا ہے بی بی او گئی جائی کعبہ حتیٰ کہ ایسا نبی آئی اللہ مریم نوہ کے ہاتھ وان تو گئی ہیں تے دیوار مسکور آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو گئی ہیں تے دیوار مسکور آئیے دیوارے پٹی ممبر تے میرا پہلا موقع نہیں ہے سلاکچ پہلا موقع ہے تو آری دوارنا ساتھ مورم پڑی کھلا پوترنا دعا کرنے کی پر پوترنا تھوڑا جائے بولو آہ ساترہ میں تھوڑے آخری پیا کرتاں بی بی تو گئی ہیں تے دیوارا مسکور آئیے ہیں تہن راستہ ملے ہے تو آگ اندر رہی ہیں کعبہ تے اندر تین دن رہی ہیں بی بی دا ساتھ سا ہی تیرے تے مریم مچ فرق سانے فرمایا اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا شاباش شاباش آخری پہت چاک اللہ ایمان حیوہی بی بی دساؤت سائی تو آڈے تے مریم اشکبلہ جی بڑی مہربانی دعا ہو گئی باس طالب ہے دعا بی بی دساؤت سے ملک سب بی بی دساؤت سائی تو آڈے تے مریم اچ فرق سانے فرمایا اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بیعب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دیکھے بھلایا گیا شابہ 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 ش اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے اپنے بے اپ گلشن میں بیٹھی تھی میں گلشن میں پردن اپنے بے اپ آنگن میں بیٹھی تھی میں باہدی دعا گرنیا مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا اس کو انسا ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا اس کو انسا ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی یہ پھل کھاتا رہا میں تو تین دن اللہ کی مہمان تھی میں کھانا بھی جنت سے آتا رہا جس سلیدی امہ کھانا جی بابا جی میں ناوکری کر رہا وقت دیکھنا ذاکت ضروری میں تو تین دن اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے میرا دل کو جھو رہا ہی مگر جناب دی سمات نوے کے وہ دی غربت پڑھنا چاہتا جڑی کربلا دے میدان چمنتہ کریں دی رہیے من بھیرا دلاشت رہا دے دی رہا ہی مہمان تھی میں کھر بھا ہے بھا ہے وہ کرپلاں پڑھنا بھند گئے بھائی پہلا جو لے تے دا دیوڑی فرماندے اندھی آن بندہ شی یا ہوگے نہ ہوگے اگر بندہ دے گھر دی بھین ہے ان پتاونا چاہتا ہے وہ دی بھین دے پچان دن آبوسائنے جملہ میں یادے کروڑ کروڑ جنیت نصیب ہوگے دا دے رہا اوہ فرمان دے آن اٹھوہ امام دا فرمانے جڑا گندہ سانی غربت تے ہائے کرے دا بیل خاصوص ہاتی ڈاڑی گا لی غربت تے ہائے کرے میں رضا جانے ہی تے جنت جانے ہی پہلے تلائک یا خریمات میتائی مالک چاچے ان کے آس ہسین تے درجات براند کرے انہ دے پوتر بھائی آمد دیے صفیمات تن بچھائی مالک سار بردی محنت قبول فرمائے بسم اللہ قرآن باس چھوڑیں دا پہیاں تو اڈامنے ہی میرا جانے زاکر وہ ہونے جنہوں نے قدر ہوگے ٹیم دی اس علاقش میرا پہلا مکہ ہے انہوں نے اگلی باری کو سڑے ہی نہیں بس تواڑی سیمات نے مطابق فقط ادھا وینٹ مات ہم پڑھنا ہے کیونکہ پردیچ آئی ہوئی اشتیار تلکھ ہوندہ ہے آٹھ بجے صبح مجلے شروع ہو جائے گی جائے گال سون کے مات ہم کر لیا اشتیار تلکھ ہوندہ ہے آٹھ بجے صبح مجلے سے حسین شروع ہو جائے گی تسان کوئی آٹھ بجے آن دے کوئی نو بجے آن دے کوئی آرہ بجے آن دے کل رات دی مہمان ہے دوکھ پاس سے آلے واہ 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 علمہ حقہ پڑھنے ہیں فقط ماتم کر کے جیل آبد حسین اللہ نے حضامت قبول کری اللہ تیرے بزرکان درجات بلند کرے ملک صاحبان دوڑے گھر دوکھ پاس سے آلی دی کل دی مہمان ہے رسول دی اوہ دی غربت پڑھنے ہیں جڑی کربلا دی میدانچ بیرامہ دیا کتنا تو منتہ کریں دی رہی جی میں نو کر رہاں اوکے تبا میں سوکے رو رو کی بیٹھیا دی سجاد انانو آکھ میں بھیڑ کر لما واہ بھائی واہ بھائی واہ میں گالے ہکا پڑھنے ہیں فقط سمجھاک پڑھنے ہیں دوسرہ سارے ہیں آئے کرنے ہیں اوہ دی غربت پڑھنے ہیں جی ڈی گھارہ آئی تے بابے دی سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی جو مدہ میرے ڈاڑیوں نے دا در جات بلند کرے اوہ فرمانے ہو دیان ایٹی شرمہ نے یہ یدی دی تھی جی ڈی بابے دی سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی جو لوگالے یاد آگئی تھا چھوڑا نہیں یہ بادت شامل ہو بانجی انیمہ رمضان دی فجر جو آئی آخری ویلہ جو آئی کائنات دے بارس دا لی بادشاہ دا کاری سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی جو لوگالے یاد آگئی دا دیوری فرمانے ہو دیان جدہ انیمہ رمضان دی فجر جو آئی سارے کام وند پہ ٹھے کائنات دے بارس بی بی فرمایا بابا جڑا اوکھا کام رہی تھی نو دس واہ 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 ہاں باندھ آئے کرے سی مینی ڈیٹی کھلا آر کھلا آر کھن دی آپ تو بس غو جھک ہے مگر جڑے چرے رہ گئے نو مہربانی کرن رہن علی بادشاہ دے سامنے کائنات دی دکھی تھی کیونکہ امان مسائب لاو سے دکھا دری دی دا کائنات دی دکھی تھی بابا ابا جڑی یہ دی فرمایا بابا جڑا اوکھا کام نہیں جڑے چٹی داڑ گا لے بیٹھے بچڑی خطبہ میں دے ساں سجدہ حسین دے سی بچڑی خطبہ کلیا نہیں دے بنا راشو منہ بے گھر تندہ کمینے تخت بیٹھے شراب پین دے سن سارے بے شمال کرو کوئی ہوئے شیاد شراب پیوے منت کرے نا کدیل ہاتھی نہ لگے مولا فرمایا علیہ کلیا نہیں دے بنا خطبہ بے گھر تندہ راشو منہ بابا دے ساں بابا دے ساں لہجے چھ یا رجیم اللہ میں تندہ سمجھا منہ چاندہ ہوں جس واسطے اتنی تنید گیتیو میرے اللہ بگل لے فجر دویلہ علیہ باز سے فرمایا تو خطبہ دے سیں میں تندہ دا میں قرآن تا سنا واہ 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 میں قرآن تا سنا میں تے لے سامنے اپنے گھارے چکر دی اچھی آواز تے لے قرآن نہیں سنے آدھو کمینے دے راشو کی خطبہ کی میں دے سیں واہ 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 تو بے گھر تندے راشو کی چلو خطبہ اوکے تے باہ میں سوکے کربلا دی کرنے پڑتا میں دربار چا پڑھنا چاکے تو آڈیڈی سنے آن سنے کلائے دربار سنے نا آوکھا تے باہ میں سوکا کربلا تے لے اکافلا آگیا دربار سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے کاری صاحب تشیف فرمائیں میری گال دی تہید کریسن آوکھا تے باہ میں سوکا آگیا کافلا دربار ایک گھلاف چھ بارہ قرآن کہے دن ایک گھلاف چھ بارہ قرآن کہے دن ممبر دی کا سمداری اور پڑھ دیا نے گھلاف چھ بارہ قرآن کہے دن جبار دی ملکہ دا پردائے بی بی آلیا سہین دی سامنے رب گھے اکپر دی کا سمدربار دی تکھت تے بیٹھے ہو جانا کائنات تا بے غیر تے اس کاری نے بھگواز کی تے دس سوکی تے ہے آلیا واہ واہ رب گھے نا آئے ممبر گھراما دے حوالے کرا ہے آلیا آلیا دا نام آیا ہے ایک کمینا دے آلیا دے سامنے زنجوار دی ملکہ دا پردائے نام آیا پردتا بی بی ہو رہے کیا دی امہ فیزہ پرتا ہٹا میرے باپے دا خند پر لک دے میرے بیرہ دی نماز پر لک دیئے میرے ناند دین پر لک دے اللہ دی توہید پر لک دیئے سہین فرمایا تے محمد نانے زندگی منگی آئی محمد نانے دے رہے کان دوانے پردہ ہٹا اس سے وقت کان میں زندگی منگی دوانے جنہ والے آئے کرنے کے جمعہ بی آخری مبر گھراما دے حوالے دوانے پردہ ہٹا ہاما پردہ ہٹا فرما پر لک دے آلیا بلی اللہ پر لک دے رب اکبر دے کزم ہٹا ہے پردہ پاک بی بی قدم لے کے دونوں اس جگہ تے جی تھے ترس تخت کمینا بیٹھائے بی بی قریب آئے کمینا کچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے اس کمی نے بکرواز کر گیا کہ دسا تو جو آدھی کربلا تو رہے کے اس کرباہ بے زندان تائیں تو آدھی تیرا باگی نائی نمازی آئی تو آدھی تیرا باگی نائی نمازی آئی تو آدھی تیرا بے جرم آئی بے خطا آئی دسا تیرا نقصان کیا ہے کربلا آدھی جانگے جی تیرے بیراما دلاشتے بھوڑے ہر بندہ آئی کرے جمعہ بے نمازی آئی تو آدھی تیرا بے جرم آئی تو آدھی تیرا بے خطا آئی تو آدھی تیرا بے جرم آئی بے خطا آئی رائی کٹھا خدا آئی دسا تیرا تیرا سب کھوڑے نقصان کیا ہے نقصان تیرا آئی کیا کربلا آدھی جانگے جی تیرے بیراما دلاشتے بھوڑے اکبر دیبرچی مسومہ دے دور واہ واہ مسومہ دے دور اس میں دی پیاس ایک باری بیٹھئے وقت اٹھئے ماتم ترکی علی دی آدھی کمینا میرا دینہ بلے ماتم کرنے ہر بندہ روزی ماتم زواد دی حسرت علی دی دی روڑنا ہر بندہ روزی حسین دے نام چھے بین کرکی آدھی کمینا میرا کوئی نقصان بھڑا نہیں ناکبر دیبرچی نا سگھر دی پیاس ناکازم دکھرے ناپاس تیبازو نا جاؤن تیابید دلاشتی ناپ آن تی محمد دلاش ناکبر دیبرچی نام سومہ دور ناکازم دکھرے